پرور نگارِ عالم نے اپنے محبوب کو سب سے پہلے اپنے نور سے پیدا فرمایا حدیثِ قدسی ہے فَقَبَزَ قَبْزَةً مِّن نُورِهِ فَقَالَكُنِ حَبِیبِ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مٹھی میں ایک نور کو اپنے مٹھی میں نور کو لیا اور اپنے سامنے کرنے فرمایا تو میرا حبیب بنجا تو پرور نگارِ عالم نے اتنا کہتا ہے کہ تو میرا حبی بنجا تو وہ نور مصطفیٰ عرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شک اختیار کر دیا کرتی ہے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پرور نگارِ عالم نے اپنے نور سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا حدیثِ قدسی ہے فَقَبَزَةً مِّن نُورِهِ فَقَالَكُنِ حَبِیبِ پرور نگار باز سمجھ میں نہیں کیا رہی ہے تو نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے پرمایا پیدا فرمایا وجہ کیا ہے تو پرور نگار انشار فرمائے گا تو میرے بندوں وجہ یہ ہے یہ میرا عشق ہے اور میں اس کا عشق ہوں جانب پرور نگارِ عالم نے اپنے محبوب کو پیدا فرما کر بتا دیا لوگوں کو اے لوگوں میں اپنے محبوب سے بہت زیادہ محبت کر رہا ہوں اگر میں نبی سے محبت نہ کرتا تو سب سے پہلے سمین پر حضرتِ آدم کو پیدا فرمایا زمین پراردر نے آدم کو بھیجا اور کہا ہے آدم چاءہ جونجا میں میرے ربو بیدہ اے رائے کرنا مصطفٰ کی رسالت کی گواہی دینا دلتر آدم علیہ السلام کی جikes تشریف دائے تو ربی بے دان یکIDہ اے رائے کرتے رہے نبی کی رسالت کی گواہی دیتے رہے اگر ربی آدم علیہ السلام اے تھسہ سارت کاپ دنیا میں روگ کرتے ربی بے دان یکIDہ اے رائے کرتے رہے نبی نگی رسالت کی گواہی دن میں رہے پتائے کے جلال مالوں یا قرآن ہے کہ پرور بگاری آرین کے نسدیک محبوب کا ملتبا قوت پرنگو بارا ہے رب و قلیر اپنے محبوب کو بہت سادہ محبوب قرآن کیا ہے اگر محبوب مستفانہ ہوئے تو قرآن عزتی آرین پرور بگاری ناصر کرتا اگر مستفان محبوب نہ ہوئے تو پرور بگاری آرین قرآن کا حضرت رشیس پر ناصر کرتا قرآن کی اصدقہ دوک آلنگ یہ ہے قرآن کی اصدقہ دوک آلنگ یہ ہے قرآن کی بھوچک آلنگ یہ ہے کہ پرور بگاری آرین قرآن مقدسد بیان آماتا ہے لَوَلْسَرَنَا آدھرَا قُرْآنَا عَلَاجَبَلِلْقَوَائِ تَوْحُ خَاشِعَسْمَا صَدِّيَتْ مِنَ خَشَّقِ اللَّا پرور بگاری آرین شاہد آماتا ہے اگر اس قرآن کو پہائے کرنا سر کرتا تو پہائے کریں رکھانی سے چھوٹنا چورا 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 آرین حبید آرین حسان یسرعیبیر آدھر نبیر جنت آمات قرآن کی آمد آرین حبید آرین حسان ایک کو چانے کر دیجیے ایک کو تھوڑا کم آج دیجیے ایک کو کم کر دیجیے میک یہ آمائیب کی آواز تیج کر دیجیے پتا چند رہا ہے معلوم ہو رہا ہے کہ پرور بگار عالم مستقع کرو عزیز قرار دے رہا ہے اگر نازل کر رہا ہے تو مصطفیٰ کی ساتھ پر نازل کر رہا ہے جس کے ذکر سے ساری کائنات اوجود میں آئی ہے مصطفیٰ کے ذکر سے آسمان کا سامیانہ ترہا ہے مصطفیٰ کے ذکر سے آسمان میں ستاہ جھر ملا رہے ہیں مصطفیٰ کے ذکر سے ہمارا حضود بنا ہے مصطفیٰ کے ذکر کے صدقے میں پروردگار عالم نے ساری کائنات کو حجود میں آئی ہے سبحان اللہ وہی مصطفیٰ ہے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا حاظ القرآن علا جبل لرائیتہو خاش ام متصدیم من خشیت اللہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر ناصل کرتا تو پہاڑ خشیت ربانی سے چکنا چور ہو جاتا آپ پہاڑ کی قاقت دیکھ رہے ہیں آپ کو پہاڑ کی طاقت کا اندازہ ہے آپ نے ماتے کی نگاہوں سے دیکھا ہوگا کہ پہاڑ کتنا بلندو بھالا ہوا کرتا ہے پروردگار عالم نے اس زمین کو روکنے کے لئے پروردگار جب زمین کی تخلیق فرمایا تھا تو زمین ار رہی تھی زمین کات رہی تھی زمین تھر تھر کر رہی تھی پروردگار عالم نے زمین کو ساکت و جامت کرنے کے لئے پروردگار زمین کو ایک جگہ کھیرانے کے لئے چھ ہزار چھ سو بہتر پہار امازم فرما کر زمین کو ساکت و جامت کر دیا زمین کو ایک جگہ کھیرانے کے لئے پتا چلا کہ پہاڑ کی طاقت سے زمین تھمی ہوئی ہے تیرا قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن یہ بتا پہاڑ کیوں کس نے یہ پیدا کیا گیا ہے پہاڑ کیا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے تو قرآن تیسرے پاتیس میں پارے میں اعلان کرے گا اللہ کے بندوں پروردگار عالم نے قرآن کو پروردگار عالم نے پہاڑ کو سمین کو ساکت و جامت کرنے کے لئے پیدا فرمایا ہے پروردگار شاہ پماتا ہے بلچ بابا اور بابا ہم نے پہاڑ کو سمین کے لئے دھوٹی بنا لیا پہاڑ کی طاقت سے زمین تھمی ہوئی ہے رکی ہوئی ہے ساکت و جامت ہے اب آپ اندازہ لگاؤ پہاڑ کی طاقت سے زمین تھمی ہوئی ہے لیکن رب ارشاد فرماتا ہے اگر میں قرآن کو پہاڑ پر ناصل کر دوں تو پہاڑ قرآن کی بوجھ کو فرداشت نہیں کر پائے گا یہی تو ہوا رہا ہے رب ارشاد فرماتا ہے اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پر ناصل کر دوں تو پہاڑ ارشاد تیرہ بانی سے چکنا چھوڑ ہو جائے معلوم یہ ہو رہا ہے بتا یہ چل رہا ہے کہ پہاڑ کی طاقت اتنی نہیں کہ قرآن کی بوجھ کو فرداشت کر سکے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کی اندر اتنا پاور اب مصطفیٰ کی اتنا پاور پر بنا دیا تھا نبی کے اندر اتنی طاقت رکھ دی تھی جہاں پر کی طاقتیں دم پڑ دے جہاں کمیہ کی طاقتیں اپنی دم پڑ دے وہاں سے مصطفیٰ کی طاقت شروع ہوتی ہے وہی سے مصطفیٰ کی عظمت اور رفاق خروع ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صرحات محترم بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نور سے اپنی نبی کے نور کو پیدا خربایا فرمانے کے بعد اس کو اپنے پاس رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا اب حضرت آدم علیہ السلام کی وجود کو تیار کرنا شروع کیا پروردگار حضرت آدم علیہ السلام کے چستے اقتص کو تیار کر کے پھر روح ڈالتا ہے روح نکل کر باہر آ جاتی ہے رب کی بارگاہ میں ارض گزارد ہوتی ہے ایک پروردگارِ عالم تو آدھی آدھیری کوٹھنی میں مجھے کہاں دھنگل رہا ہے وہاں بھیجنا ہے جہاں کوئی اسی روشنی کا انتظام نہیں ہے پروردگارِ عالم ارشاد فرماتا ہے روح تو اس کو اس وہی پر رہنا ہے کہاں ایک پروردگار میں اس آدھیری کوٹھنی میں نہیں رہ سکتی پروردگارِ عالم نے نورِ محمدی کو حضرتِ آدم کے حضرتِ آدم کے جستر اقدس میں ڈال دیا روح جو خود بخود نکلاتی تھی اب خود بخود اندر چڑی گئی ہے پروردگارِ شاہ فرماتا ہے وہ روح جب دمجہ میرے کہنے سے جاتی تھی پھر واپس آ جاتی ہے آج تو جا رہی ہے خود بخود تو یاد رکھ جس دن تو نکلے گی بہت برپے گی اندھا پک پر انسان اسی وقت جو ہے اسی لیے موت یا وقت زیادہ تاپا کرتا ہے اور روح نکلتی ہے تو انسان توب جایا کرتا ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب نورِ محمدی حضرتِ آدم کے جستر اقدس میں جنگ بگانے لگا فرشتے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھنے لگے اندھا پک پر حضرتِ آدم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ایک پروردگارِ عالم یہ فرشتے میرے آگے بھڑے ہو کرتے ہیں جس چیز کا نظارہ کر رہے ہیں پروردگارِ عالم انشاء کرماتا ہو اوہ میرے پرشتوں یہ تم نورِ محمدی کے جلوے کو دیکھ رہے ہیں نبی کے نور کو دیکھ رہے ہیں حضرتِ آدم نے کہا تھا ایک پروردگار اس نورِ محمدی کو کہیں ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں تاکہ تیرا پہ اندر آدم بھی اس کی زیارت کر لے پروردگارِ عالم نے نورِ محمدی کو حضرتِ آدم اور اسلام کے اگوٹھے میں رکھ دیا حضرتِ آدم جیسے اگوٹھے کو دیکھتے ہیں نورِ محمدی چمن رہا تھا نبی کا نور طلق رہا تھا حضرتِ آدم نے جب دیکھا پورا اس کو اپنی لبوں سے لگا کر آنکھوں سے لگا کیا کرتے ہیں اب کوئی ازام میں اشاد والنہ محمد رسول اللہ پر اگوٹھا جو مدہ ہے تو انشاء کو بدات نہیں ہے بلکہ ہمارے باپ حضرتِ آدم کی سنکھ رہے ہیں اس لئے نبی بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرتِ آدم نے دیکھا تو اس کو اپنے لبوں سے لگا کر آنکھوں پہ مسر دیا آسف اللہ جو آسان میں اشاد والنہ محمد رسول اللہ پر جو معزم پہنچتا ہے تو اپنے امورتھے کو چھوم لیا کرتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بدات ہے اگر ان سے بدات کی ڈپینیشن پوچھا جائے تعریف پوچھی جائے بدات کسے کہتے ہیں تو یہی کہیں گے کہ بدات وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو بعد میں آئی ہو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے تم اس کی ڈپینیشن کرو گے اس کی تعریف کرو گے تو تم بھی نبی کی زمانے میں نہیں تھے مصطفیٰ کی زمانے میں تمہارا وجود نہیں تھا تو تم سرابہ بدات ہو اور تم دوسرے کو بداتی کہتے پھرتے ہو کہنا یہ چاہتا ہو بتانا یہ چاہتا ہو پرے گنکے کے چوٹ سے یہ رینان کرنا چاہتا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کامی جات نہ ہوا اگر وہ اچھا کامی زمانے میں ہو رہا ہے تو بدات حسنہ ہے اور بدات حسنہ جائز ہے تو کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز نہ ہوا حضرت اے مرفار والتے آزم کے زمانے میں وہ چیزیں وجود میں آئی تو بتاؤ جو قرآن نبی کے زمانے میں نہیں جیا ہوا تھا اب وہ ہو رہے ہیں جو بدات پیسے ہو سکتے ہیں اگر بدات ہے تو بدات حسنہ ہے وہ جو بدات حسنہ کرتا ہے وہ جائز ہے دروست ہے اس پر کوئی گناہ نہیں یہ چاہتا ہوں نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی جستی اکدس میں آئے حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے دنیا میں پھیج دیا اور کہا اے آدم دنیا میں چاؤ مرے رب ہوایت کا اعلان کرنا مصطفى کی رسالت کی گواہی دینا حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تشریف لانے کے بعد جو ہے رب کی رب ہونایا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شی اللہ اسلام تو نے قریب بھلایا اور کہا اے میرے لگتے جگر او میرے نور نظر تم نے میری زندگی دیکھ لی ہے میں ایک روشنی پر کام کرتا رہا پروردگار آدم نے جو چراغ عطا فرمایا اس چراغ پر میں چلتا رہا اپنی ساری زندگی اسی روشنی کے حوالے کر دیا تھا اے میرے بچے سیس علیہ السلام تم نے میری زندگی دیکھ لی ہے تم نے میرے لیلوں نہار دیکھ لیا ہے تم نے میری زندگی کا مطالعہ کر دیا ہے اے میرے بیٹے میں نے ایک روشنی پر کام کیا ہے تو بھی ایک روشنی پر کام کرنا نبی کی میرے سالت کی گواہی دینا رب کی ربو بھی یک کیا ایڈان کرنا حضرت ایشی صلی اللہ علیہ السلام تو ہے اپنے بات کی ویسار کے بعد رب ایک روشنی پر کام کرتے رہے رب کی مہدانیت کی گواہی دیتے رہے نبی کی رسالت کی گواہی دیتے رہے حضرت ایشی صلی اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنے قریب بلاب نہیں اور بیٹے میں لگتے جگر تو نے میری زندگی دیکھ لی ہے میں ایک روشنی پہ کام کرتا رہا تو بھی اسی روشنی پہ کام کرنا رب کی ربو بھی ایک اعلان کرنا مصطفیٰ کی رسالت کی دواہی دینا حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے میں اسی طریقے سے زندگی گزاری جس طریقے سے حضرت شیس علیہ السلام میں زندگی گزاری تھی جب اس کے رسالت قبق قریب آیا انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے قریب بلایا اور دائیں میرے بیٹے تم نے میری زندگی دیکھ لی ہے میں نے رب کی ربو بھی اتا اعلان کیا ہے مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دی ہے تو بھی اسی پر چلنا اندھا پھرم سب نے ایک روشنی پہ کام کیا ہے پتا یہ چلا ایک نبی موجود تھا تو دوسرا نبی اسی زمانے میں آ جانا تھا لیکن حضرت شیس علیہ السلام کے بعد پانسو سال کا عصہ گزر گیا کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں نایا ہدigos اندھکار ہی اندھکار تھا انڈا پھرپ بری دنیا کو فردلان میں بترا تھی بری دنیا بودوں کی پوجا کر نہیں تھی کوئی جو درکتوں کی پوجا کر رہا تھا کوئی سورج کی پوجا کر رہا تھا کوئی چاک مک بوج رہا تھا کوئی جو ملکی وقدہ جو خدا مان رہا تھا آخرین میں سے آلاگ اعلان لوگ کی آلاگiernек خدا بن چکے تھے انڈا پھرپ آیسے بھیانے ماہور میں ایسے پر فتن ماہور میں سب نبی ایک روشنی پر کام کیے تھے لیکن عدر قیل سال حسنان کے بعد پانچ سو سال کا عرصہ گزر گیا کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں رایا جب پرور دگار آلم نے دیکھا دنیا میں ادھیرہ چھا چکا ہے داد پھیکھنے والے کی ذات جو آنے والی ہے وہ نور مصطفیٰ کی ذات ہے نبی کی ذات ہے امام الامبیاء کی ذات ہے مالک جند کی ذات ہے مالک کوسر کی ذات ہے ساری کائنات کے بابا اور ملچا ہے سبحانہ اللہ پڑھوڑکی گار آلم نے اپنے محبوب کو ایسے ماہور میں بھیج رہا ہے ایسے ماحول میں بھیج رہا ہے کہ ہر طرف ہر چھار چالیم جو ہے تاریخ کی ہی تاریخ کی نظر آ رہی ہے وہ گنزوشنی کا انتظام نہیں ہے پروردگار عالم اپنے محبوب کو ایسے بھیجتا ہے کہ سرکار آلہ حضرت عصیم البرکت مجھن کی نیگری نوملت آتی ایک کفر و دالالت مالکہ پیداد امام احمد رزا خان فاصلے برلگیر رحمت ورزبان تحریر فرماتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چنکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چنکا کیے ہم دے شیشون میں چنکا ہمارا